اسلام علیکم دوستو کیسے مزاج ہیں آپ سب کے امید اخریے سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں اے جے الیکٹرک یوٹیب چینل اور میرا نام عامر ہے دوستو آج کی اس انٹرسٹرنگ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو ہم آج کل الیکٹرک جیپانی گیس ہیٹرز استعمال کرتے ہیں ان کے اندر کتنی قسم کے فالس آ سکتے ہیں اور ان فالس کو ہم کیسے گھر بیٹے خود ٹھیک کر سکتے ہیں خود ریپیر کر سکتے ہیں ان ہیٹرز کو خود مرمت کر سکتے ہیں بغیر کسی الیکٹریشن کی خدمات لیے یا پھر اس کو دکان پر لے کے جائے تو دوستو اس سے پہلے بھی میں نے ان جیپانی گیس ہیٹرز کے اوپر ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی آپ ان جیپانی گیس ہیٹرز کو بازار سے پرچیز کرنے لگیں تو آپ نے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور اس ویڈیو میں میں نے تین فائدے اور ان کے تین نقصانات کے بارے میں بھی بتایا تھا اور وہ ویڈیو آپ لوگوں نے بہت پسند کی اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اور اس ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو یہی بتایا تھا کہ یہ جو ہمارے جیپانی گیس ہیٹرز ہوتے ہیں ان کے اندر بیسیکلی ایک کلائمٹ کنٹرول سسٹم لگا ہوتا ہے ایک تیمپریچر کنٹرول سسٹم لگا ہوتا ہے جبکہ جو ہمارے سوئی گیس پر چلنے والے نارمل ہیٹرز ہوتے ہیں ان کے اندر ایسا نہیں ہوتا یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں دوستو کہ یہ جو ہمارے جیپانی گیس ہیٹرز ہیں یہ بیسیکلی ایک پورے کمرے کو گرم کر سکتے ہیں پورے کمرے کا تیمپریچر کنٹرول کر سکتے ہیں جبکہ جو سوئی گیس پر چلنے والے ہیٹرز ہوتے ہیں نارملی جو ہم یوز کرتے ہیں وہ بس آگ سینکنے کے لیے ہوتے ہیں جیسے آپ سمجھ لیں کہ آپ نے لکڑیاں جلائی ہوئی ہیں اور اس کے گرد بیٹھ کے آپ جو ہے وہ آگ سینکنے لگ جائیں وہ اس طرح سے پوری طرح کسی کمرے کو گرم نہیں کر سکتے جس طرح سے یہ ہیٹر گرم کر سکتے ہیں تو وہ ویڈیو آپ نے اگر نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کی ڈسرپشن میں اس کا لنک ہے اس پر کلک کر کے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو چلیے دوستو اب بغیر وقت ضائع کیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو جاپانی گیس ہیٹرز ہیں ان کے اندر کتنی قسم کے فالس آ سکتے ہیں اور آپ کیسے گھر بیٹھے جو ہے وہ ان کو خود ٹھیک کر سکتے ہیں ان کو دور کر سکتے ہیں تو دوستو ان الیکٹرک گیس ہیٹرز کے اندر جو ہے وہ میجر تین یا چار قسم کے فالس وہ زیادہ آتے ہیں اور اس ویڈیو کے نیچے بھی کافی لوگوں نے کمٹ کیے ہوئے تھے کہ ان کے ہیٹر کے ساتھ یہ پرابلم ہے یہ پرابلم ہے تو میں کوشش کروں گا کہ ان سارے فالس کو ان کا ذکر کر سکوں تو دوستو ان ہیٹرز کے اندر سب سے بڑا جو زیادہ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ مسئلہ درپیش آتا ہے جو سب سے بڑا اس میں فالٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ بالو کہتے ہیں کہ جیسی انہوں نے ہیٹر چلایا وہ ہیٹر چلاتے ہیں اس کو آن کرتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد پانچ یا دس منٹ کے بعد جو ہے وہ ان کا ہیٹر خود ہی بند ہو جاتا ہے آٹومیٹکلی آف ہو جاتا ہے پھر سے آن کرتے ہیں پھر آن ہوتا ہے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد آف ہو جاتا ہے تو یہ تو ہوگی ایک پرابلم ایک فالٹ اب دوسرا جو مسئلہ جو اکثر لوگوں کے ہیٹرز کے ساتھ پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی وہ اپنے ہیٹر کو آن کرتے ہیں تو اس کے بعد ہیٹر کے اوپر جو چھوٹی سی سکرین ہوتی ہے کچھ ہیٹرز کے اندر اس کے اوپر جو ہے وہ کوڈ 14 یا کوڈ 12 یا پھر ایرر 162 یا پھر ایرر 11 یا اس طرح کا کچھ نہ ایرر لکھا آتا ہے تو اس کو ہم نے کیسے ٹھیک کرنا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کے بعد جو سب سے زیادہ پرابلم آتی ہے لوگوں کو وہ یہ ہے کہ جب بھی وہ ہیٹر پرچیز کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ جیپان میں جو وولٹیج لیول ہے وہ 110 وولٹ ہے جبکہ ہمارے ہاں پاکستان میں 220 وولٹ جو ہے وہ نارمل اپریٹنگ وولٹیج ہیں تو ہمارے ہاں جو 220 وولٹ ہوتے ہیں اس کو پہلے 110 وولٹ میں کنولٹ کرنے کیلئے ہم اس کے ساتھ اس طرح کا ایک اڈاپٹر ایک سٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر استعمال کرتے ہیں یہ جو ہے اس 220 کو 110 میں کنولٹ کرتا ہے اور پھر یہ جو 110 وولٹ ہے یہ ہم آگے جو ہے وہ اس کی تار کے ذریعے اس سیٹر کے اندر پروائیڈ کرتے ہیں تو بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ یہ ٹرانسفارمر لگائے بغیر ہی جو ہے وہ اس کی جو تار ہوتی ہے اس کو ڈیریکٹلی اپنی 220 وولٹ کی ساکٹ میں لگا دیتے ہیں تو 220 وولٹ جب اس کے سرکٹ کو ملتے ہیں تو چونکہ وہ 110 پر ڈیزائن ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو سرکٹ لگا ہوا ہے اس کے اندر جو فیوز ہے وہ میلٹ ہو جاتا ہے اور لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا اور وہ اس کو کسی دکان پر الیکٹریشن کے پاس لے جاتے ہیں اور صرف پانچ روپے کا فیوز چینج کرنے پر وہ جو دکاندار ہے وہ جو الیکٹریشن ہے وہ ان سے 800 یا 1000 پر لے لیتا ہے تو میں آپ کو یہاں پر پریکٹیکلی بتاؤں گا کہ ہم نے کیسے جو ہے اس کو کھولنا ہے اس کو اپن کرنا ہے اور کیسے اس فیوز کو تبدیل کرنا ہے اور اس فیوز کو آپ نے کیسے تبدیل کرنا ہے اس کے لیے یہ سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ جو ہیٹر ہے اس کی بیک سائٹ پر آپ نے دیکھے ہوں گے یہ دیکھیں یہ سکرو لگے ہوئے ہیں دو اوپر لگے ہوئے ہیں چار یہاں پر لگے ہوئے ہیں تو چلیے اب میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ یہ سارے سکروز کو اتار لیتا ہوں سب سے پہلے یہ اس کے پیچھے ایک جالی سے ہوتی ہے اس کو ہم ریموو کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں پر جتنے بھی یہ سکروز اس کے اوپر نظر آئیں گے یہ سارے سکروز کو آپ نے کسی پیچکس یہ سکرو ڈرائور کی مدد سے کھول لینا ہے یہاں پہ میں آپ کو صرف وہ طریقہ بتاؤں گا جو کہ آپ گھر بیٹھے ہر بندہ جو ہے وہ ایزی لی کر سکتا ہے جو بندہ پہلے سے ہی کاری گھر ہے جو پہلے سے ہی استاد ہے وہ بے شک اس ویڈیو کو سکپ کر سکتا ہے اور اسی طرح سے اس کے دو سکروز وہ سائٹ پہ بھی ہوتے ہیں ایک نیچے ہوتا ہے اور ایک یہ اوپر ہوتا ہے تو یہ سارے سکروز جو ہے وہ ہم نے اوپن کر لینے ہیں ویسے دوستو آپ صرف یہ ٹاپ والے دو سکروز بھی کھول کے جو ہے وہ اس کا ٹاپ والا حصہ جو ہے یہ ڈکنا ہے اور فرنٹ والا جو اس کا کور ہے اس کو اتار سکتے ہیں اگر آپ یہ نیچے والے سکروز نہیں بھی کھولتے تو پھر بھی یہ جو ہیٹر ہے یہ آپ کا ڈی اسیمبل ہو جائے گا اس کے سرکٹ تک جو ہے وہ آپ رسائی حاصل کر سکتے ہیں تو اب دوستو میں آپ کو یہاں پہ دکھاؤں تو اس کے اندر ٹوٹل نہ تین پارٹ ہوتے ہیں ایک یہ اس کے پیچھے والا کور ایک یہ ٹاپ والا ڈکنا اور ایک یہ سامنے والا کور تو آپ نے یہ جو سامنے والا اس کا کور ہے اس کو پہلے ہٹا لینا ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک چیز بتانا بھول گیا کہ اس کے یہ جو نیچے یہ گرل لگیوی ہے جائلی اس کے اندر بھی نہ یہاں پر دو سکروز لگے ہوتے ہیں تو یہ بھی آپ نے لازمی کھولنا ہے ورنہ آپ کا یہ فرنٹ جو ڈکنا ہے یہ ریموو نہیں ہوگا اب دوستو آپ نے یہاں پر اس کے پارٹس کو ذرا غور سے دیکھنا ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں تو آپ جانتے ہیں کہ اس جو ہیٹر ہوتا ہے یہ جو جاپانی ہیٹر اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ گیس بھی ہم دیتے ہیں سوئی گیس کی سپلائی بھی دیتے ہیں اور ساتھ میں جو بجلی ہے اس کی سپلائی بھی ایک سو دسول دیتے ہیں تو گیس جو ہے وہ سیدھی اس چیمبر میں آگے جلتی ہے اور اس کے بعد ہیٹنگ پیدا کرتی ہے اور وہ جو ہیٹ ہے اس کو کمرے میں فلو کرنے کے لیے اس کو کمرے میں پھیلانے کے لیے ہم یہاں پر اس چیمبر کے نیچے والی سیڈ پہ ایک اس طرح کا بلور ایک پنکھا یوز کرتے ہیں تو یہ بلور جو ہے وہ چلتا ہے اور اس کے بعد اس ساری ہیٹ کو کمرے میں جو ہے وہ پھیلاتا ہے اور اس بلور کو چلانے کے لیے اس فین کو چلانے کے لیے اس کے ساتھ ہم ایک اس طرح کی یہ موٹر یوز کرتے ہیں یہ موٹر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ موٹر جو ہے وہ اس بلور کو چلاتی ہے اور اس کے بعد یہ جیپانی ہیٹر اس طرح سے کام کرتا ہے تو جب آپ دوستو اس کو بغیر اس ایڈاپٹر کے ٹرانسفارمر کے لگائیں گے تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ یہاں پر اس کا الیکٹریکل سرکٹ لگا ہوا ہے اس ہیٹر کے اندر اب اس سرکٹ کو کیسے ریموو کرنا ہے اور اس کے اندر فیوز کس جگہ پہ لگا ہوتا ہے چلیے اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں تو اس کے لئے آپ نے دوستو یہ کرنا ہے کہ یہ دیکھیں سائیڈ پہ ایک اور سکرو لگا ہوا ہے یہ چھوٹا سا اس سکرو کو بھی ہم نے اوپن کر لینا ہے تاکہ یہ جو اس کا پورا سرکٹ ہے یہ باہر آ سکے تو یہ دیکھیں میں نے یہ والا سکرو بھی اوپن کر لیا ہے اب اس سکرو کو جیسی آپ اوپن کریں گے اس کے بعد آپ سمپل اس سرکٹ کو ایسے اٹھا کے اس طرح سے باہر نکال لیں گے اور اس کے بعد سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو اوپر والا سرکٹ ہے یہ کارڈ ہے اس کی ایک اس طرح سے ایک وائر آری ہوگی اس کے اندر اس کو آپ نے سمپل ایسے ہاتھ سے پکڑ کے کھینچنا ہے تو یہ اس سے الادہ ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ یہاں سے باہر نکل آئی ہے اب اس سرکٹ کے اندر دوستو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ فیوز کہاں پہ لگا ہوتا ہے اس سرکٹ کو جیسے ہی آپ تھوڑا سا ایسے باہر کی جانب کریں گے تھوڑا ازاد کریں گے تو یہاں پر اس سیڈ پہ ایک جگہ پہ آپ نے دیکھنا ہے اس طرح کا چھوٹا سا ایک شیشے کا فیوز لگا ہوگا تین امپیر کا یہ دیکھیں اس کے ساتھ یہ اوپر ریٹنگ لکھی ہوئی ہے تین اور آگے اے لکھا ہوا ہے تو یہ اس کا فیوز ہوتا ہے میں اس کو آپ کو باہر نکال کے دکھاتا ہوں تو آپ نے کسی سکروڈرائیور یعنی پیچکس کی مدد سے اس سکروڈرائیور کے نیچے سے اس طرح سے یہ سکروڈرائیور ڈال کے اس فیوز کو آپ نے یہاں سے اس طرح سے باہر نکال لینا ہے تو یہ ہوتا ہے دوستو اس سرکٹ میں یہ شیشے کا ایک چھوٹا سا کالٹریٹ ٹائپ فیوز جو کہ تین امپیر کا ہے اور اس کے اندر آپ دیکھیں ایک باریک سی وائر ہے بلکل باریک سی وائر تو دوستو آپ جب غلطی سے دوستو بیس اولٹس میں لگائیں گے تو اس فیوز کے اندر یہ جو وائر ہے یہ میلٹ ہو جائے گی یہ فیوز جل جائے گا اور پورا کالا ہو جائے گا جب آپ اس کو اس سرکٹ سے نکالیں گے اور اس کی ویلیو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر لکھا بھی ہوئے تین اور آگے اے لکھا ہوئے یعنی کہ ایک تین امپیر کا فیوز ہے تو یہ فیوز دوستو آپ کو مارکیٹ سے جو ہے وہ ٹوٹل پانچ روپے کا ملے گا یہ پانچ روپے کا فیوز آپ نے مارکیٹ سے پرچیس کرنا ہے بیشک آپ یہ فیوز ساتھ لے جائیں اور کسی بھی الیکٹرونکس والی دکان یا پھر جو الیکٹیکل اسیسریز کی دکان ہوتی ہے اس سے آپ نے یہ خرید کے لا کے آپ نے اس فیوز کو جس زیادہ کی اوپر یہ فیوز پہلے سے لگا ہوا تھا اس کے اوپر آپ نے اس طرح سے اس کو واپس لگا دینا ہے اور اس کو آپ نے تھوڑا ہاتھ سے پریس کرنا ہے تو یہ بالکل اپنی جگہ پر ایڈجسٹ ہو جائے گا اس میں تھوڑے بڑے سائز کا بھی ہوتا ہے ایک انچ کا لیکن آپ نے وہ نہیں لینا آپ نے وہی لینا ہے جو کہ اس کے اندر پہلے سے لگا ہوگا اچھا تو دوستو میں آپ کو یہاں پر ایک مزے کی بات بتاتا ہوں کہ یہ جو فیوز ہے یہ تبدیل کرنے پر ابھی آپ نے دیکھا مجھے ٹوٹل کوئی دو منٹ لگے اس کو چینج کر کے جو ہے وہ میں نے یہاں پر یہ لگا دیا اب یہ جو فیوز ہے یہ تقریباً مارکیٹ سے آپ کو پانچ روپے کا یا بہت ہوا چلیں کوئی بہت ہی زیادہ نجائز منافق اور حدمی ہوا تو وہ آپ کو دس روپے کا دے دیکھا لیکن یہ پانچ روپے کا ملتا ہے تو اس پانچ ہمپیر کے فیوز کو یہاں پر لگانے کے لیے جو ٹائم لگا وہ لگا ٹوٹل پانچ منٹ یہ چلیں دس منٹ کر لیں لیکن اتنے سے کام کا آپ یقین مانیں کہ مارکیٹ میں آج کل پانچ سو سے ہزار پیہ لیا جا رہا ہے اور آپ میں سے بھی اگر کسی دوست کے ساتھ ایسا جو ہے وہ حادثہ ہوا ہے کسی کو اس طرح سے شکار بنایا گیا ہے تو وہ نیچے کمٹ کر کے بتائے اور یہ لیا جا رہا ہے آپ مارکیٹ سے چیک کر سکتے ہیں چلیں بہت کر لیں اس سیٹر کو کھولنے کی اور بند کرنے پہ جو ٹائم لگا اس کی مزدوری کر لیں لیکن پھر بھی ملا اللہ پاک ان کو ہدایت دے لیکن پھر بھی جو ہے وہ اتنے سے کام کا ہزار پیہ چارج کیا جا رہا ہے تو یہ کام آپ خود بھی کر سکتے ہیں آپ نے سمپل یہ فیوز لانا ہے دکان سے اور لا کے یہاں پر لگا دینا ہے تو یہ تو ہو گیا دوستو اس کا ایک فالٹ اب بات کرتے ہیں دوسرے فالٹ کی کہ بعد اوقات یوں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ گلتی سے جو ہے وہ اس کا یہ ایڈاپٹر یہ ٹرانسفارمر یوز نہیں کرتے اور بغیر اس کے یہ تار لگا دیتے ہیں تو صرف ان کا فیوز نہیں جلتا بلکہ فیوز کے ساتھ ساتھ اس کے آگے جو سرکٹ میں کمپونٹس لگے ہوئے ہیں ان میں سے بھی کوئی چیز جل جاتی ہے خراب ہو جاتی ہے ملٹ ہو جاتی ہے اور زیادہ تر میں آپ کو بتاؤں تو فیوز کے آگے یہ والا جو یہ کپیسٹر لگا ہوا ہے ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ ملٹ ہو جاتا ہے اس میں سے دھوہ نکل یا پھر وہ پڑ جاتا ہے یا پھر کچھ ہیٹرز کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو ٹرانسفارمر ہے اس کی وائننگ جل جاتی ہے ٹرانسفارمر سے دھوہ نکلنے لگ جاتا ہے تو یہ بھی فالٹ آ سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسا ہوتا کیوں ہے تو دوستو آپ نے دیکھا کہ اس فیوز کے اوپر جو ریٹنگ لکھی تھی وہ لکھی تھی تین امپیر لیکن دوستو اگر آپ غلطی سے تین امپیر کے بجائے کوئی بھی فیوز اٹھا کے جیسے دس امپیر کا فیوز اٹھا کے اس کے اندر لگا دیں گے زیادہ ریٹنگ کا لگا دیں گے تو اس سے نقصان یہ ہوگا کہ پہلے یہ پروٹیکشن فرام کر رہا تھا تین امپیر کے اوپر یعنی کہ پہلے کرنٹ تین امپیر تک جاتی تھی اس کے بعد یہ جل جاتا تھا لیکن اگر آپ دس امپیر کا لگائیں گے تو پھر کرنٹ پہلے دس امپیر پہ جائے گی اور اس چند ملی سیکنڈ کے اندر یہ جو سرچ کرنٹ ہے جو فالٹی کرنٹ ہے وہ آپ کے اس سرکٹ کے آگے چلی جائے گی اندر چلی جائے گی اور یہ جو الیکٹرونک ڈیوائزز ہیں یہ چونکہ بہت ہی سنسٹیو ہوتی ہیں کرنٹ کے معاملے میں تو یہ اس ہائی کرنٹ کو ان چند ملی سیکنڈ کے اندر برداشت نہیں کر پائیں گی اور یہ جل جائیں گی اور جب یہ جل گئیں تو اس کے بعد دیریکٹ کرنٹ جو ہے وہ ٹرانسفارمر تک چلی جائے گی اور ٹرانسفارمر بھی جل سکتا ہے تو اگر آپ کا فیوز ملٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اس سے آگے بھی کوئی چیزیں جلی ہوئی ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ نے جو فیوز ہے وہ ٹھیک ریٹنگ کا نہیں لگایا تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ فیوز ہے وہ آپ نے اسی ریٹنگ کا لگانا ہے جتنی اس کی اوپر ویلیو پہلے سے لکھی ہوئی ہے اب بات کرتے ہیں کہ جو چیزیں جل گئی ہیں ان کو ٹھیک کیسے کریں گے تو اس کا طریقہ دوستو بلکل سمپل ہے کہ اگر آپ کو تھوڑی بہت سولڈرنگ آتی ہے تو آپ سمپل جو چیز جلی بھی ہے اس میں سے دھوہ نکلا ہوا ہے وہ چیز پھٹی بھی ہے آپ کو نظر آ جائے گا آپ اس کو ریموف کریں اس کی جو سولڈرنگ ہے وہ اتاریں اور اس کی اوپر ویلیو لکھی ہوگی آپ شاپ پہ لے جائیں کسی الیکٹریکل ریپیرنگ شاپ پہ اور وہ چیز خرید کے وہ کمپونٹ آ کے اس کو یہاں پر ریپلیس کر دیں تو اگر آپ کو تھوڑا بہت کام آتا ہے پھر تو آپ یہ کام کر لیں گے لیکن نہیں آتا تو پھر دکان پہ لے کے جانا ہی ہے پھر اب کیا ہو سکتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں دوستو ان جاپانی گیس ہیٹرز کندر آنے والے ایک اور فالٹ کی اور وہ فالٹ یہ ہے کہ بعد اوقات کچھ لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی وہ اپنے ہیٹر کو آن کرتے ہیں تو کچھ دیر کے بعد پانچ یا چھ منٹ کے بعد یا دس پندرہ منٹ کے بعد ان کا جو ہیٹر ہے وہ آٹومیٹکلی خود بخود آف ہو جاتا ہے اب سب سے پہلے اس کی وجہ سن لیں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو ہم نے فکس کیسے کرنا ہے ٹھیک کیسے کرنا ہے تو دوستو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ گرمیوں کے اندر ہمارا جو نارمل روم ٹمپریچر ہوتا ہے انوائرمنٹ کا وہ ہوتا ہے تقریباً تیس سے چالیس ڈگری سینٹی گریڈ لیکن سردیوں کے اندر جو ٹمپریچر ہوتا ہے روم ٹمپریچر نارمل جو ہمارا آس پاس ماہول کا ٹمپریچر ہوتا ہے وہ تقریباً پانچ یا چھ ڈگری یا ساٹھ ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان الیکٹرک ہیٹرز کے اندر جو ہے وہ کلائمٹ کنٹرول سسٹم ہوتا ہے ان کے اندر ٹمپریچر کنٹرول کرنے والا سسٹم ہوتا ہے تو اگر آپ اس کو آن کرنے کے بعد یہ جیسے دیکھیں آن کر کے ابھی میں نے ٹمپریچر سیٹ کر لیا نو ڈگری سینٹی گریڈ تو اب اگر میں اس کا ٹمپریچر یہ نو ڈگری سینٹی گریڈ رکھتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ میں اس سیٹر کو گائیڈ کر رہا ہوں اس کو بتا رہا ہوں کہ بھئی جب اس کمرے کا اس روم کا ٹمپریچر نو ڈگری پہ چلا جائے اس کے بعد تم نے خود بخود آٹومیٹکلی آف ہو جانا ہے اس کے بعد تمہاری اب ضرورت نہیں رہے گی اسی طرح سے اگر میں اس کا ٹمپریچر چھبیس رکھتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ بھئی چھبیس ڈگری سینٹی گریڈ تک تم نے مینٹین کرنا ہے اور اس کے بعد آف ہو جانا ہے اب ہوتا یوں ہے دوستو کہ اگر آپ کا روم ٹمپریچر ہے چھے ڈگری اور آپ نے اس کے اوپر نو ڈگری سینٹی گریڈ سیٹ کر دیا تو جیسے ہی دس منٹ کے بعد پندرہ منٹ کے بعد یہ اس ٹمپریچر کو نو پہ لے کے جائے گا تو اس کے بعد یہ تو آٹومیٹکلی آف ہو جائے گا اور آپ یہ سمجھیں گے کہ شاید ہیٹر خراب ہو گیا یہ بار بار آف ہو رہا ہے تو دوستو اس چیز کو دور کرنے کا اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان بٹنز کے ذریعے یہ جو اس کے اوپر لگے ہوتے ہیں دو بٹنز ان کے ذریعے آپ اس کا ٹمپریچر جو ہے وہ اس کو بڑھا لیں اگر آپ کا کمرہ بہت چھوٹا ہے تو پھر آپ اس کو جو ہے وہ چھبیس ڈگری یا پھر پچیس یا تیس ہائیس کی اوپر جتنا زیادہ ہو سکے اس کی اوپر رکھیں لیکن اگر آپ کا کمرہ بہت بڑا ہے تو پھر آپ اس کو جو ہے وہ کم ٹمپریچر کی اوپر سیٹ کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو ہائیس ٹمپریچر کی اوپر سیٹ کریں تو ٹکنالوجی کے دور ہے آپ نے سمپل اپنا کوئی بھی انڈروائیڈ موبائل لینا ہے اور اس موبائل کے اندر آپ نے گوگل پلے سٹور سے ایک اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنی ہے جس کا نام ہے گوگل ٹرانسلیٹر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس طرح کا گوگل ٹرانسلیٹ کا جو ہے وہ یہ سمبل ہوگا اس کو ہم نے سب سے پہلے کر لینا ہے اوپن تو یہ دیکھیں کہ میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے وہ میں نے جو لینگویج سیلیک کرنی ہے یہ دیکھیں یہاں سے آپ نا کلک کریں گے تو آپ کے پاس ساری لینگویج آ جائیں گی یہاں سے آپ نے لینگویج سیلیک کرنی ہے جیپنیز یعنی کہ جیپانی لینگویج آپ نے سیلیک کر لینی ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو کنورٹ کرنا ہے انگلیش کے اندر یہاں پہ ہم ٹائپ کر کے بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں کیمرہ کا آپشن ہے یہاں پر good morning current room temperature اس کے بعد setting لکھا ہوا ہے یہ نیچے سب سے دیکھیں یہ room temperature لکھا ہوا ہے اور ویسے لکھا ہوا ہے time adjustment یعنی کہ یہ لکھا ہوا ہے room temperature اور یہ لکھا ہوا ہے time adjustment تو یہ اسی طرح سے یہاں پہ یہ on off اور operation اور یہ اوپر operation اور اس طرح سے یہ سارے جو ہے وہ جتنی بھی اس کے اوپر یہ writing ہوئی بھی ہے اس سب کو آپ اس google translate کی مدد سے پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ان controls کی مدد سے جو ہے وہ آپ اس کا temperature control کر سکتے ہیں تو یہ basically کوئی fault نہیں ہے کہ heater بار بار بند ہو رہا ہے ہاں اور بھی اس کی وجہات ہو سکتی ہیں لیکن زیادہ تر جو وجہ میں نے دیکھی ہے وہ یہی ہے کہ ان کے لوگوں کا جو room temperature ہے وہ proper fix نہیں ہوتا ہے وہ بہت کم جو ہے وہ set ہوا ہوتا ہے اسی لیے جو آپ کا heater ہے وہ بار بار بند ہو جاتا ہے اب بات کرتے ہیں دوستو ایک اور fault کی اور وہ یہ ہے کہ جب لوگ heater on کرتے ہیں تو ان کی اس screen کے اوپر بعد اوقات کوئی error یا code لکھا آتا ہے جیسے error 11 error 14 error 12 یا پھر code 162 code 160 اس طرح کے جو ہے وہ error یا codes لکھے آتے ہیں ان کا مطلب یہ ہوتا ہے دوستو کہ آپ کو پتا ہے کہ ان Japanese gas heater کے اندر بہت سی inputs آ رہی ہیں یعنی کہ gas کی input بھی آ رہی ہے اور اس کے علاوہ electrical input بھی آ رہی ہے تو اب ان ساری چیزوں میں سے کوئی سی بھی ایک چیز اگر کام کرنا چھوڑ دے یعنی کہ gas کا pressure اگر کم ہو جائے تو پھر ہو سکتا ہے code لکھا ہے code 11 یا error 11 اب یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ code 11 ہی ہوگا یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے میں آپ کو example دے رہا ہوں یا پھر جیسے بجلی کے voltage کم ہو جائے جیسے 110 اس کو ملنے چاہیے اور اس کو اگر 70 volt ملیں گے بجلی آپ کی dim ہے voltage کم ہے تو پھر ہو سکتا ہے error 14 لکھا ہے یا پھر کوئی بھی error آ سکتا ہے یا پھر اس کے علاوہ اس کے اندر جو motor لگی ہوئی ہے blur کو چلانے کے لیے وہ motor اگر جام ہو جاتی ہے یا پھر اس کے blur کو چلنے میں problem ہوتی ہے تو پھر ہو سکتا ہے error 162 آئے تو جب آپ کے پاس اس طرح کی کوئی problem لکھی آئے اس کی screen کے اوپر تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو کہ صحیح سے proper work نہیں کر رہی اور اس کا حل یہ ہے کہ آپ اس سارے کو جو ہے وہ deassemble کریں اس کو کھولیں اور اس کی overhauling کریں یعنی کہ blur ویرا سے اس کو صاف کریں گھر میں voltage چیک کریں بجلی کے اور gas کا pressure چیک کر لیں تو امید ہے کہ آپ کی یہ جو faults ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں گے لیکن اگر اس کے اندر کوئی electronically fault ہے یا پھر کوئی mechanical fault ہے تو اس کے لئے آپ کو proper جو ہے وہ اس کو چیک کرنا پڑے گا اور اگر آپ گھر میں اس کو کر سکتے ہیں تو پھر well and good نہیں تو پھر دکانے تو ہے ہی ہیں تو دوستو یہ کوئی تین چار قسم کے main جو faults ہیں یہ ہمارے اکثر جو ہے وہ روز مرا جو ہم heater استعمال کرتے ہیں جیپنیز گھروں میں ان کے اندر آتے رہتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ اس ویڈیو سے کوئی تھوڑی بہت knowledge ملی ہوگی خاص طور پر fuse change کرنے کے بارے میں کیونکہ اکثر لوگوں سے یہی غلطی ہوتی ہے کہ جب وہ اس transformer کے بغیر اس کو لگاتے ہیں تو ان کا fuse جل جاتا ہے اور اس fuse کے لئے بھی ان کو ہزار پہ جو ہے وہ pay کرنے پڑتے ہیں تو آج کے بعد اگر آپ کا جیپانی گیس سیٹر خراب ہوتا ہے تو آپ خود جو ہے وہ ہلکی پھل کی repairing اس کی کر سکتے ہیں تو دوستو مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اس کو لائک کریں اور اگر آپ electrical سے related اور خاص طور پر electrical home appliances سے related اور ان کی repairing سے related جو ہے وہ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم گھر میں جو بجلی سے چلنے والی چیزیں سمال کرتے ہیں ان کو کیسے خود ٹھیک کر سکتے ہیں تو آپ میرے اس یوٹیوب چینل AJ Electric کو سبسرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں ملتے ہیں